اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارل سپورٹس ایشیا کپ دوہزار تئیس میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم کو ایک اور بڑا دھچکہ لگا ہے اور حالی عرصے کے کپ پاکستان کے ونڈے فارمیٹ کے کامیاب ترین فاس بولر نصیم شاہ کی وارل کپ دوہزار تئیس کے میچس میں جو شرکت ہے وہ مشکوک ہو چکی ہے کتنے میچسیں وہ بہر ہوں گے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ نصیم شاہ نے شہداب خان سمیل سینئر پلئیرز کو وارننگ دے دی ہے اور شکست کا ذمہ دار کس چیز کو اٹھرایا ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور کیا وارل کپ دوہزار تئیس کے سکوارڈ میں عبرار احمد کو شامل کیا جائے گا بڑا مطالبہ ہے لیکن اس کے حوالے سے حقائق کیا ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس رپورٹ میں اور سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ ایشیا کپ دوہزار تئیس میں پاکستان ٹیم کی ناکامی کے بعد اب پاکستان کے سیلیکٹرز کی پاکستان کے شاہدین کرکٹ کی جو نکائے ہیں وہ وارل کپ دوہزار تئیس کے اوپر مرکوز ہیں اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے ابھی تک وارل کپ دوہزار تئیس کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا اور بہت جلد متوقع ہے کیونکہ کہا گیا تھا کہ ایشیا کپ دوہزار تئیس ختم ہو جانے کے فوری بعد پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کر لیا جائے گا اس کے لیے پندرہ جو کھلاری تھے ان کے اوپر اتفاق ہو چکا تھا اور وہ پندرہ کے پندرہ کھلاری ان کے نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے لیکن ایشیا کپ دوہزار تئیس میں بہت سارے پلیئرز کی خلاف اتوکو مایوس کن کارکتگی کے بعد اب چیف سیلیکٹر اندزمہ ملحق نے ایسر نو ایک بار پھر پندرہ رکنے سکوارڈ کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے اور اس میں جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے تو اس لیے اب پاکستان کی جو سکوارڈ ہے وہ تو میں نے گدشتہ ویڈیو میں بتایا ہے کہ بیسٹ پندرہ کھلاری کون ہیں ان میں اماد وسیم کی جو واپسی ہے لازمی ہے زمان خان کو ہونا چاہیے البتہ فہیم اشرف کو نکال کر محمد وسیم جونئر کو ریزرف کھلاریوں میں رکھا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں جو کارکتگی رہی ہے تمام پلیئرز کی وہ اب گدشتہ ویڈیو میں ملحظہ کر سکتے ہیں لیکن اب پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا دھچکہ ہے وہ ہے پاکستان کے فاسٹ بولرز کی انجری کیونکہ سری لنکا کے خلاف پاکستان کے دو ٹاپ بولر نسیم شاہ اور ہارس نوف نہیں کھیلے تھے اور اس کا پاکستان ٹیم کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور یہ دو بولر ہیں جو کہ دو ہزار بائی سے اب تک ونڈے فارمیٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں سب سے زیادہ کامیاب ہیں تو اب کیا ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں بھی اس طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے تو اس کے حوالے سے جو سب سے اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نسیم شاہ کے بارے میں کپتان بابر آزم سے اس حوال کیا گیا اور ہارس روف کے حوالے سے ہارس روف کے حوالے سے تو بابر آزم کو امید ہے کہ وہ جلد سے اہدیاب ہو جائیں گے معمولی سے ان کا سائیڈ سٹرین ہے وہ جلد سے اہدیاب ہو جائیں گے اور چھے اکتبر کو جو پہلا میچ ہے پاکستان کا اس میں دستیاب ہو سکیں گے لیکن نسیم شاہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ کچھ میچے سے یا کم از کم دو میچے سے دستیاب نہ ہو سکے وہ میس کر لیں گے کیونکہ ان کی جو انجری ہے اس کے بارے میں فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا اور جو میڈیکل پینل ہے اس نے بھی اس کے حوالے سے حتمی تاریخ نہیں دی ہے کہ وہ کب تک مکمل فٹ ہو جائیں گے یہ تو ایک محتاط تجزیہ تھا بابر آزم کا کیونکہ جب آپ ٹیم کی نمینتگی کر رہے ہوتے ہیں ان کا مورال بلند کرنے کے لیے آپ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے محتاط انداز میں کم سے کم جو دورانیاں ہیں وہی بتایا جاتا ہے تو اس لیے اس بات کا خطرہ برحال موجود ہے کہ نصیم شاہ زیادہ میچے سے بھی باہر ہو سکتے ہیں اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کرربورٹ کا میڈیکل پینل اور پاکستان کرربورٹ کا جو میڈیا ہے اس حوالے سے کوئی معلومات فرام کرنے سے گریزہ ہیں نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انجری کس نویت کی ہے آنکہ سری لنکا کے خلاف میڈ سے پہلے پاکستان کرربورٹ کا ذراعہ نے یہ کہا تھا کہ ان کا سٹی سکین نصیم شاہ کا بلکل کلیر آیا ہے تاہم دوبارہ سٹی سکین کر آیا گیا ہے احتیاطی طور پر تو اس کے بعد امید ہو چلی تھی کہ سری لنکا کے خلاف جو میڈ تھا سیمی فینل کی حیثت رکھتا تھا اس میں نصیم شاہ کی واپسی ہو جائے گی لیکن حیران کن طور پر نصیم شاہ کو ہارس روف سے پہلے ہی اشیاء کب دو ہزار تائیس سے بہر کیا گیا انہیں وہاں سے واپس بھیجا گیا تو اس کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو رپورٹ دی جا رہی ہے وہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے یا جو معلومات شیئر کی جا رہی ہیں نصیم شاہ کی انجری کے حوالے سے اس میں کچھ گڑھ بڑھ ضرور ہو سکتی ہے اس لیے اب شاہ کینے کرکٹ کا جو انتظار ہے یا ان کا جو شکوک و شباعت ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے کرپورٹ نے ہمیشہ ہی اس حوالے سے پوری رپورٹ نہیں دی ہے ہمیشہ حقیق چھبانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے کرپورٹ پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ ایشیا کپ اور ورل کپ دو ہزار تائیس کے اہم ترین ایونٹ سے پہلے انہوں نے اپنے تمام تر پلیئرز کو جو ٹی ٹوئنٹی لیگز ہیں وہ کھیلنے کی پرمیشن کیوں دی ہارس روپ اور شائن افری دی دی ہنڈرڈ کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے زمان خان گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے نسیم شاہ لنکا پریمیر لیگ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تو اوورال پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی ایسے تھے جو کہ ایشیا کپ سے پہلے ایشن میں دکھائی دے رہے تھے اور اسی تنقید سے بچنے کے لیے شاید اب انجری کا جو سامنا ہے وہ نہیں کر پا رہے اور معمولی انجری کا کہہ کر بار بار یہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن حتمی طور پر کوئی رپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے نسیم شاہ کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود ہماری دعا ہے اور امید ہے کہ نسیم شاہ پوری طرح سیدیاب ہو جائیں گے اور چھے اکتوبر کو پاکستان کے پہلے ورلڈ کپ میرے سے پہلے پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیں گے اور اس سے پہلے پاکستان نے دو وارم اپ میچز کلنے ہیں اس کی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ورلڈ کپ کا وارم اپ میچز کا شیڈیول ہے وہ پہلے ہی جاری ہو چکا ہے پاکستان کا پہلا وارم اپ میچ نیزیلینٹ کے ساتھ ہے 29 ستمبر کو پاکستان ٹیم نیزیلینٹ کے خلاف کھیلے گی ہیدر آباد کے مقام پر اس کے بعد پاکستان کا جو دوسرا وارم اپ میچ ہے وہ تین اکتوبر کو یعنی ورلڈ کپ کے پہلے میئے سے دو دن پہلے کھیلا جائے گا اسٹریلیا کے ساتھ اور یہ دونوں میچز ہیدر آباد کے مقام پر رہیں اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ دوزار تائیس کے اپنے پہلے دو میچز بھی ہیدر آباد ہی کے مقام پر کھیلے گی اس لیے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہیدر آباد کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں پاکستان کے کھلاڑی پہلے ہی ہم آنگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایشیا کپ دوزار تائیس میں پاکستان کی ناکامی کے بعد لگاتار دو شکستیں انڈیا کی ہاتھ ہوں اور سری لنکا کی ہاتھ ہوئیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم فائنل کے لیے کوالی فائی نہ کر سکی اور اس کے بعد اب پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نے کھلاڑیوں کو سخت تنبی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ خود کو سپر اسٹار نہ سمجھیں کارکردگی پر توجہ نہ دیں سخت گسے کا اجزار کیا اور اس کے بعد سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہداب خان جو کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ ظاہر ہے کہ سپر اسٹار میں وہی شمار ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک تو پاکستان ٹیم کے نیاب کپتان ہیں اس کے علاوہ ان کی کارکردگی بہت زیادہ مایوس کن رہی ہے بولنگ میں تو شاید سمجھا یہی جا رہا ہے کہ ان کی جانب جانب اشارہ ہے اس کے علاوہ اور بھی پاکستان کے کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جن کی موجودہ کارکردگی اس لیول کی نہیں رہی ہے خاص طور پر آخری دو سے تین میچس میں جن میں شاہن شاہ آفریدی بھی شامل ہیں گو کہ بھارت کے خلاف میچ میں وہ شاندار پرفارم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن سپر فور کے میچس میں وہ بری طرح ناکام رہے بنگلہ دیش کے خلاف صرف ایک وکیڈ آسل کر سکے اور اس کے علاوہ بھارت کے خلاف بھی ناکام رہے سری لنکا کے خلاف بھی ناکام رہے تو شاہد یہ دو ایسے سپر اسٹار جو خود کو سمجھ رہے ہیں شاہن آفریدی اور شاداب خان ان کی جانب شاہد یہ اشارہ ہو لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ کہناہ تھا کہ جو ٹیم کی شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کھلاڑی یک جان ہو کر نہیں کھیلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم کے اندر جان نہیں ہے سب مل کر نہیں کھیل رہے نہیں کی ہے کہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے البتہ باب آرازم کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی جانب سے ہی کہا گیا ہے کہ باب آرازم اس شکست کے بعد کافی افسردہ تھے ہو سکتا ہے کہ غصے میں کچھ ایسی باتیں کی ہوں تو یہ تو ہے کپتان باب آرازم کے حوالے سے اور کھلاریو کے حوالے سے اپ ڈیٹ اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ دو ہزار تائیس میں ناکامی کے بعد خاص طور پر پاکستان کے دونوں اسپنرز شاداب خان اور محمد نواز کیونکہ عبرار احمد نے جب سے ڈیبیو کیا ہے نو دسمبر دوہزار بائیس کو تب سے اب تک وہ ٹسٹ فارمیٹ میں پاکستان کی جانب سے کسی بھی ساتھی کھلاری سے دگنی سے بھی زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں صرف چھے ٹیسٹ میچس میں وہ دو بار اینکز میں پانچ یا ایسی زیادہ وکٹوں کا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اٹیس وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور جو کسی بھی ساتھی کھلاری سے دگنی زیادہ وکٹیں ہیں اور اس سر سے میں نمان علی جو ہیں وہ سترہ وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تو اس انداز الگایا جا سکتا ہے کہ اسپن میں ٹسٹ میچوں میں حالی عرصے میں عبرار احمد نے انتہائی شاندار کھیل کا مظہرہ کیا ہے اسی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ انہیں ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے سکوارڈ میں بطور سپنر پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے لیکن اس کے حالے سے اہم چیز یہ ہے کہ لسٹ اے یعنی ایک روزہ کیریئر میں ابھی تک عبرار احمد کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بارہ ایک روزہ میچس کھیلے ہیں جن میں گیارہ میچوں میں انہیں بولنگ کرانے کا موقع ملا اور کسی میچ میں وہ تین سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکے اور گیارہ میچس میں وہ سترہ وکٹیں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب رہے ہیں لسٹ اے میچس میں لیکن کوئی آؤٹ کلاس کارکردگی دکھائی نہیں دی ہے ان کی جانب سے لیکن اس کے باوجود بہت ساری جو شائقین کرکر کی اکسیدیت ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ عبرار احمد کو ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کرنا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے چیفز تیلیکٹر انظمہ ملاق اور ان کے سیلیکشن کمیٹی ٹیم منیجمنٹ کپتان بابر آزم اس مطالبے کو کس طرح لیتے ہیں اور اس مشورے کو کس طرح لیتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں جہاں بھارتی کنڈیشنز میں جو اس پلرز ہیں ان کا کردار نمائی ہوگا وہاں پر عبرار احمد کو شامل کیا جاتا ہے یا پھر نہیں کیا جاتا